اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ریاض السالحین حدیث نمبر نو ہے اخلاص اور نیت کے معاملے میں باب ہمارا چل رہا ہے اس کے باقی تین حدیث رہ گئی ہیں بڑا سا اس میں وقفہ آ گیا جس کے لیے مادت انشاءاللہ اس میں ہم کنٹینیو کریں گے جب سو آئیے زویا حدیث پڑھئے جی استاد وعن عبیب اکبرتہ نفی ابن الحارس سقفی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذن تقل مسلمان بسیفیہما فالقاتل والمقتول فی النار قلتو یا رسول اللہ ہاذا القاتل فما بار المقتول قل انہو کان حریص علا قتی صاحبی ہی متفق 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 ترجمہ بتا دیں حدیث کا حضرت عبی بکرو رضی اللہ عنہ سے روایت تھے بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ آمنے سامنے آ جائیں تو قاتل اور مقتول آگ میں ہوں گے میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قاتل ہے یہ قاتل جہنمی ہے نہیں حادل قاتل یہ تو قاتل ہے یہ تو قاتل ہے مقتول کا کیا معاملہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ بھی اپنے ساتھی کے قتل کا حریص تھا تو شکریہ جزاک اللہ خیر جی سر جی تو یہاں سے بتائیے کرنا شروع کریے اے راب جی سر ان حرف جر ہے اور ابی بکراتا یہ مرکب اضافی ہو کر مجرور ہوا بکراتا مضاف کے لئے زبر کے ساتھ اس لیے نظر آ رہا ہے کہ یہ غیر منصرف اسم ہے نفعی بن الحارسی الثقفیی یہ پورا بدل بنے گا ابی بکراتا عبی بکراتا مبدل منہو ہوتا ٹک ہے رضی اللہ عنہ میں رضی را دعا دوا و باب سین سے ہے لفظ جلالہ فائل ہے اور عنہو متعلق ہے ٹک ہے انہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلمہ اس میں اسم انہ جو ہے وہ ان نبیہ ہے ٹک ہے اور یہ المزدر محول کی تاویل میں ایک محضوف فیل کا مفہول بنایا ہے سر میں نے اس کا مفہول بھی گیا ہے تمام سٹوڑنٹ جان لیں کیونکہ انہ آ گیا ہے نا تو اب انہ مزدر محول کا کام کرتا ہے تو یقیناً اس کا کہیں نہ کہیں کوئی سٹیٹس ہے تو یہ کیا ہے یہ جو یہاں ایک فیل محضوف ہے ہو سکتا تھا اور آواء ان ابی بکرہ تھا تو اس کا جو یہ ہے مفہول ہے اس کا مفہول ہے ویری گوڈ ماشاءاللہ اوکے کنٹینیو کریں جی تو اسم انہ النبیہ ہو گیا اور خبر انہ قولہ اپنے مقولے کے ساتھ فن ناری تک مکمل ویری گوڈ تو مقولہ ہو گیا مقولہ کہاں تک ہوا مقولہ فن ناری تک ہوا پہلا مقولہ یہاں سے کالا کا مقولہ ہو گیا جی اب یہ جو مقولہ ہے آپ اس کو اسپلین کر دیں جی سر قولہ فیل محضوف ناظی قاف بولام باب نون سے اجوہ خوابی اذا یہاں پر شرطیہ ہے اور فیل الشرط ہے التق لام قاف یا باب افتعال سے لام قاف یا باب افتعال سے ویری گوڈ التقا یلتقی کیا مطلب ہوتا ہے اس کا باب افتعال سے جی آمنے سامنے کسی کے سامنے آنا یا کسی سے ملنا ہاں جی اور ملاقات کرنا ہوتا ہے لقا یا کی یعنی لقائتو خالدن میں خالد کو ملا التقائتو خالدن یعنی میں خالد اور خالد اور میں ملے لیکن ہم دونوں ایک دوسرے سے وہ بھی یعنی مجھے ملنے آیا تھا سمجھ آئی آپ کو فرق لقا یا کی جی جی بلکل لقائتو خالدن یعنی میں ملنے گیا مس حزمہ جواب دیجئے اچھا اوکے سر اوکے سر کلیر ہو رہا ہے المسلمانی اس کو کلیر کر لیں بلکل میں سمجھ گئی سر لقائتو خالدن جی سر لقا یا کی میں خالد کو ملا اور جب یہ باب افتعال میں جاتا ہے تو اس کا مطلب وہ دونوں کست کر کے آئے دونوں ملے جی سر بلکل میں سمجھ گئی آپ کا رسپانس یعنی ایکٹیویٹی دونوں کا رقصہ ہے سر نیت نیت کا ایشو ہے سر نیت ایشو ہے سر بس اللہ تعالیٰ اسی عمران خان کی وہ جلدی کسی ٹھکانے لگا دے کہ اس کی وجہ سے ہم پتہ نہیں چودہ سال سے عذاب نہیں اللہ تعالیٰ اس کو اس ٹھکانے پر لگا ہے جس کا یہ مستحق ہے اوکے کنٹینیو کریں المسلمانی یہ فائل ہے مسنہ حالت میں بیس سعیفی ہمہ متعلق ہے باہر فجر ہے اور سعیفی یہاں پر مضاف ہے اس لیے اس قانون ڈروپ ہو گیا ہے اور ہمہ مضاف کے لئے ہے یعنی سعیف یہ اس کا کیا ہے واحد ہے مسنہ ہے یا جمع ہے یہ یہ مسنہ ہے سر مسنہ مجرور سعیفان سعیفانی تھا تو سعیفائینی بنا باہر مجد جل کی مجد سے تو نون ڈروپ ہو گیا اس کا مطلب دو تلواریں یعنی دونوں مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ جی سر اب ترجمہ کر دیں ادل تق المسلمانی بسیفی ہیما جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ آمنے سامنے آئیں یا ایک دوسرے سے ملاقات کریں ٹھیک ہے یعنی یہاں آمنے سامنے آنا مقصد ہے ملاقات مقصد نہیں اچھا مقابلہ المسلمانی پر ال کس چیز کا ہے سر یہ ال جنسی ہوا نا دیکھیں اسم الفائل پر جو ال آتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے اچھا 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 جی 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 سر یہ الموصولہ ہو گیا پھر یہ ہاں جی الموصولہ ہوتا ہے اسم الفائل پر آنے والا ال یہ بات کبھی نہ بھولیں جی سر اسم الفائل ہے یہ اگے چلیں یہاں سے جواب شرط شروع ہو رہا ہے جواب شرط کے لیے آیا ہے جملہ اسمیہ ہے اس لیے فا داخل ہوا ال قاتل اسم الفائل اور اسم مفہول یہ مبتدہ بنا اچھا تو میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی جملہ اسمیہ میں جب حالت رفع میں خبر نہ ہو جار مجرور تو عموماً وہ کیا ہوتا ہے سر وہ ایک محضوف خبر کے متعلق خبر بنتی ہے ہاں جی اصلاً وہ کیا ہوتا ہے ایک محضوف خبر کے متعلق ہوتا ہے جی یعنی میں اگر کہوں کہ خالد انفل بیٹی ٹھیک ہے اب خالد گھر میں ہے لیکن یقینی بات ہے کہ خالد گھر میں یا سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے رائٹ جی سر کچھ چیزوں کو ہم انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں یا وہ بیٹھا ہوا ہے وہ میرے ذہن میں ہے لیکن اس کا بتانا مجھے مقصود نہیں ہے جملہ لمبا کرنے کی ضرورت کیا ہے مجھے کہتا ہے خالد کہا ہے میں کہتا ہے وہ گھر میں ہے اس کا مقصد مجھ سے یہ پوچھنا تو ہے نہیں کہ وہ سو رہا ہے جاگ رہا ہے کہ اس نے اتنا پوچھا ہے کہاں پہ ہے میں کہتا ہوں خالد انفل بھئی تھی تو یہاں بھی کس وادی میں ہوں گے کیا کر رہے ہوں گے اس کی ضرورت نہیں رہی نا بس اتنا کافی ہے کہ جہنم میں ٹھیک ہے اسم المفہول کا اسم المفہول کا اسم المفہول کا اچھا اسم المفہول پہ یہاں اللہ لگا ہوا ہے یہ کس لیے ہے یہ بھی پھر اسی کا آ جائے گا نا جو آپ نے یہ اسمائے موصولہ سے ریلیٹر جو آپ نے بتایا تھا بلکل اسم الفائل اور اسم المفہول کا جو ال ہوتا ہے وہ اسم المفہول کا کام کرتا ہے چلیں المقتول اگر آپ کو ال ہٹا کر ایک جملہ لگانا ہو اسم المفہول کا تو کیا بنے گا یہ آپ کا ٹیسٹ ہے دیکھتے ہیں کیا کرتی ہیں سر یہاں مقتول چونکہ سنگیولر ہے تو ہم پھر واحد ہی لگائیں گے بنائیں جملہ بنائیں اللذی اللذی اوکے آگے اللذی مقتول فن ناری سر نو یہی تیسٹ آپ میں سمجھ نہیں پا رہی سر یہی تیسٹ آپ کا میں آپ کو سب کو بتانے لگا ہوں گوھر کیجئے گا اسم المفہول جو ہوتا ہے بیسیکلی وہ مجھول ہوتا ہے اچھا یوں ہوگا اللذی قتلا اوکے سر اللذی قتلا ہاں جی کیا ترجمہ ہوا اللذی قتلا کا جسے قتل کیا گیا ہاں جی اور مقتول کا مطلب کیا ہے مقتول کا مطلب بھی یہی ہے جسے قتل کیا گیا قتل ہونے والا ہاں جی تو یاد رکھ لیں یہ جو اسم المفہول ہوتا ہے یہ اصل میں مجھول ہوتا ہے اوکے سر اور القاتل اس کا اگر آپ جملہ بنائیں اسم المفہول کے ساتھ تو کیا بنے گا پھر یہ تو اللذی قتلا ہوگا اللذی قتلا ویری گوڈ اب آپ دیکھیں جملہ لمبا ہوتا ہے نا اللذی قتلا والذی قتلا فی الناری بھاری ہو گیا نا جملہ جی 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 بالکل سر اور جملہ فالقاتلو والمکتولو فی الناری کتنا ہلکہ ہے زبان پر کتنا شورٹ ہے اور دونوں جملے ہیں لیکن پہلا جملہ یعنی یہ اس کا مطلب جو آدمی بات کر رہا ہے اس کی اس گرامر کو انڈرسٹیننگ کا ہائیسٹ لیول ہے کہ اس نے لمبی بات کو شورٹ طریقے میں اب واضح کر دیا جی اس نے ٹھیک ہے یہ یہ ہی ہوتا ہے یہ جو اس میں موصول نہیں جہاں لگایا جانا ضروری ہوتا ہے یعنی وہاں ریکوائرمنٹ ہو تو وہاں پہ لگتا ہے لیکن جہاں اس میں فائل اور اس میں مفہول کے ذریعے کام چل جائے تو وہ جملہ شورٹ ہو جاتا ہے بات اختصار سے لمبی کو چھوٹا کر دیا ٹھیک ہے جی سر اب یہ آپ کو انشاءاللہ امید ہے یہ مقتول کا معاملہ سمجھ آ گیا کہ اس میں مفہول انشاءاللہ کیسے کام اوکے ماشاءاللہ ایکسیلنٹ اوکے جی قلتو یہاں پر فعل ماضی ہے آنا اس کا فائل ہے اب وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا جنس کے سامنے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا یا رسول اللہ یا حرف ندہ رسول اللہ مرکب اضافی رسول منصوب یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آگے ہے مقولہ یہ والا یہ اس قلتو کا مقولہ ہے هذا القاتل یہ قاتل ہے هذا مقتدع القاتل خبر یہاں پر وہی اس میں موصول کرتا ہے یہ تو قاتل ہے فما بالل مقتول پس ما سوالیا ہے اور بالل مقتول سو ما یہاں پر مقتدع بالل مقتول خبر ما بالل مقتول مقتول کا کیا معاملہ ہے یعنی قاتل تو جہنم میں جائی رہا ہے اس میں تو قصور کیا ہے فما بالل مقتول مقتول کا کیا قصور ہے قالہ قالہ کا فائل ہوا رسول اللہ سم کی طرف آف علیہ السلام نے فرمایا آگے مقولہ ہے انہو کانا حریسن علا قتل صاحبی ہی انہو میں ہوا اسمو انہ آگے پورا جملہ خبرو انہ اس کے اندر کانا ناکس فیل ہے اس کا اسم ہے ہوا حریسن خبر علا قتل صاحبی متعلق خبر قتل صاحبی ہی یہ پورا مرکب اضافی اور یہ علا کی وجہ سے مجرور ہو گیا حریس یعنی خواہش رکھنے والا لالش کرنے والا اس کام کو گھر جانے والا تو آب علیہ السلام نے فرمایا کہ مقتول اب اس میں ہوا جو ہے یہ مقتول کی طرف جا رہا ہے کہ مقتول جہنم میں اس لیے ہوگا کہ کانا حریسن علا قتل صاحبی ہی کہ وہ جس سے آ کر وہ اپنی تلوار لے کر جس کے پاس آیا تھا یعنی وہ صاحب جو اس کا ساتھی تھا وہ اس کو قتل کرنے کا حریس تھا وہ بھی اس کو قتل کرنا چاہتا تھا تو اس میں مقصد یہ ہے حدیث کا کہ دو آدمی آتے ہیں اچھا یہاں پر تلوار سے مراد یہ نہیں کہ خال کوئی تلوار ہی لے کر آئے تو ہی وہ اس حدیث میں شامل ہوگا نہیں یعنی قتل کرنے کے لیے چاہے کوئی وٹا بھی اٹھا لے کوئی پتھر بھی اٹھا لے مارنے کے لیے دونوں نے اٹھا لیا ایک دوسرے کو مارنے لگے اب وہ اگر دونوں مر گئے دونوں جہنم میں جائیں گے کیونکہ جو دوسرا مار رہا ہے یعنی دونوں کی نیت ایک دوسرے کو قتل کرنا تھی تو یہ نیت کی وجہ سے ہوگا اب یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بعض زفعہ کوئی اپنے مالک جیسے ہم نے احادیث پڑھی ہیں کیونکہ کوئی آدمی اپنے مالک کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گیا یا اس نے جس کو مار دیا اس وقت کیا ہوگا کیا وہ بھی جہنم میں جائے گا نہیں وہ جہنم میں نہیں جائے گا کیونکہ ایک آدمی ہے وہ رہزنی کر رہا ہے اور ایک آدمی اس کو اسے لوٹنے ہی کوشش کی اور اس آدمی نے آگے سے مضاحمت کی اس مضاحمت میں لوٹنے والا قتل ہو گیا تو اب کیا یہ جس نے یہ مارا ہے یہ جہنم میں جائے گا نہیں کیونکہ اس نے دفاع میں قتل کیا اس کا مقصد مارنا تھا ہی نہیں یہ مارنے گیا نہیں تھا اس کی نیت میں نہیں تھا لیکن دفاع کرتے ہوئے یہ معاملہ پیش آ گیا جبکہ یہاں دو آدمی مارنے کی نیت سے مل رہے ہیں یعنی دونوں کی نیت قتل کرنا ہے کہ اگر وہ جو مقتول ہے وہ بچ جاتا تو اس کے ارادہ دوسرے کو قتل کرنے کا تھا دو دونوں ہی قتل کی نیت سے آئے اور اس نیت سے اگر دو مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکر آ گئیں اور ان میں سے جو بھی مارا بھی گیا اور جو مر گیا دونوں ہی جہنم میں جائیں گے دونوں ہی جہنمی ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کو مارنے کے درپیہ تھے دونوں کا ایک دوسرے کو قتل کرنے کی نیت سے اللہ تعالیٰ اس بورے عمل سے ہر مسلمان کو بچائے اور ہمیں بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ ایسے کسی بھی عمل سے محفوظ رکھے آمین سبحانک اللہ و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و عطب علیک اللہم صلی و صلیم على نبینا محمد آمین یا رب العالمين